موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحار نیوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے مسلم معاشرے کا درد کتنا بھی بیان کرے کم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیان کی طرح نیوز بولتے ہیں لیکن یہ ہمارا درد ہماری تکلیف ہے جس کا تذکرہ کر ایک طرح بیدار کرنے کی کوشش کرتے رکھیں کس طرح منافقت گداری جھوٹ فریب دھوکہ مسجدوں سے لے کر بازاروں تک دیکھا جا رہے گا کچھ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے جسے تحریکیں چلائی جاتی ہیں یا جا رہی ہیں جس سے صرف مسلمان اپنی صفائی دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہر ہر تیرہ نہ تحریک چلائی گئی جس میں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے ہی اصلا لیا خیر اصلا لینا ضروری بھی ہے پر کیا صرف ایک ہی سماج کو اپنی دیش بکتی ثابت کرنی پڑے گی اور خاص کر اس سماج کو جنہوں نے اپنی جان مال اولاد کو اس ملک کے خاطر اس ملک کے آزادی کے خاطر رکھا پایا خیر مسلم سماج دن بہ دن اخلاقی سماجی معاشی پستی میں دھستا جا رہا ہے اس معاشرے میں آواز اٹھانے کی ظلم کے خلاب کا مربستہ ہونے کی ہمت نہیں رہی اور اب یہ روز مرہ کی زندگی میں شدت سے محسوس بھی کیا جا رہا ہے لڑکے آزاد خیال بنتی جا رہی ہوتلوں میں پارکوں میں مولوں میں جانا اب خواتین کے لئے بولا نہیں سمجھا جا رہا بلکہ ترقی آتا ہونے کی دلیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایمان کا سعودہ کرنا بھی بالکل غلط نہیں مانا جا رہا ایسا دور بھی اس سماج نے شاید اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا وقت کے فیراؤن اور ایجیدیوں سے کسی ہی طرح کا سمجھوٹا نہ کرتے ہوئے ہمارے اسلام نے اپنے آل اولاد خاندان کو لٹھایا پر موجودہ دور میں مسلم سماج کے اکثر لوگوں کے دلوں میں اتنا ڈر دیکھا جا رہا ہے کہ فرقہ پرستوں سے اور اسلام تشمنوں سے حالات آنے سے پہلے ہی سمجھوٹا کر اپنے آپ کو کتھت سیکلر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے بچوں میں بجائے صحابہ بزرگوں اولیاء مجاہدوں کے داستان ذہن میں پیوست کرنے کے کافرانہ تہزیب سے وابستہ کر جان بھجھ کر دین سے دور کیا جا رہے تاکہ آنے والے حالات میں کسی طرح ایمان کا سعودہ کر کے زندہ رہے اور یہی دراصل مشرکوں کی سیپت ہے لہذا کوئی نہ کوئی واقعہ روزہ نہ دیکھا سنا جا رہا ہے جسے مسلمانوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے بارہا کہا جاتا ہے کہ مسجد مسلمانوں کے لئے پارلمینٹ ہے اور یہ حالات پر تذکرہ تفسرہ کیا جائے لیکن آج بھی انہی پرانی والی نہش پر ہی خطبے سنے جاتے ہیں امام اور مسجد کے متولی کو ڈر ہے کئی حالات پر تفسرہ کریں گے تو دشمنوں کی نظر میں آ جائیں گے فیلال ویسے بھی آزان پر مسجد کے ذمہ دارہ ہیں کہ کیا قیفیت بنی ہوئے سب جانتے ہیں آزان کو لے کر اگرچہ کے سپریم کورڈ کا آرڈر ہے لیکن مسجد میں آنے والے حالات اور موجودہ دور میں رسمان اسلام مسلمان عبادت اے فرائز پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں بجائے صحابہوں و مجاہد اسلام کی تاریخ سے بچوں کی زندگیوں کو آرازتہ کرنے کے گیروں کے دیوی دیتاؤں کے لباس پہنا کر سکولوں میں بھیجا جا رہا ہے آخر کس طرح کا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اور کس حد تک حالات آنے سے پہلے ہی ہم نے سمجھوتا کرنا شروع کیا ہوا ہے پھر ہمارے دعوے تو حسین ہی اور بدری ہونے کے کیے گاتا ہے ایک اور اس طرح کے مطابق کرناٹک میں کچھ سیاسی لوگوں کی جانب سے مسجدوں میں سبیدان پڑھانے کی تحریک چلائی جانے کی بات کہی جاری ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان تو سو فیصد سبیدان کو مانتا ہے پر کیا ان سیاسی لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو لوگ اس ملک کے سبیدان کو ہی نہیں مانتے انہیں اور ان کی عبادت گاؤں میں پڑھانے کی ضرورت ہے اس میں کسی طرح کا ہندو مسلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر جن لوگوں میں اس ملک کے سبیدان کو لے کر کسی طرح کے محبت نہیں ہے اور بار بار سبیدان کو بدلنے کی اور بھارت کے سبیدان کو انہی منوع دلیوں نے جلایا بھی ہے کیا ان پر کسی طرح سبیدان کو لے کر سکتی کی جائے گی یا پھر تمام پابندیاں اور سیکھ کیا مسلمانوں پر ہی لا دی جائیں گی اور اگر مسلم سماج کی بات کی جائے تو یہ معاشرہ اتنا ڈرہ سہمہ ہے کہ آپ سب ویدان کے بات کرو یہ لوگ مسجدوں میں قومی طرح نے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے کرونا کے وقت دیکھ چکے ابھی حکومت کا سرکولر آنا باقی رہتا ہے لیکن مسجد کے ذمہ دار عمل کرنے کے لئے فوراں تیار ہو جاتے ہیں حال میں نئے نئے فتنے اسلام مسلمانوں کو لے کر بھرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ مسلمانوں میں ایمان سے پھرنے کا دور بھی شروع ہو چکا ہے ایکس مسلم نامی تنظیم تحریکیں چلائی جا رہی ہیں خود مسلمان ہی مسلمانوں کے خراب کچھ بھی بیانبازی اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے گیر اچھا کہیں کچھ لوگ فرضی بھی ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے آج بھی وقت نہیں گیا مجزدوں سے تحریک چلائی جائے حالات اور آنے والے حالات آگے کم چنوٹیوں سے مسلم سماج کو دو چار ہونا پڑ سکتا ہے اس پر سنجیدگی سے گور کرنا ہوگا آج جس طرح گپلت میں پورا کا پورا معاشرہ جی رہے لگتا ہے کہ بہت بڑی آزمائی سے بھی سماج کو گزرنا پڑ سکتا ہے مسلک کے اکتلافات سے ابھی اوبرے بھی نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کا فتنہ آن کھڑا ہوا ہے خواتین گھر کی عزت ہوا کرتی تھی اب تو آپ کو زیادہ تر مسلم خواتین گھروں کے باہر ہی نظر آ رہی ہیں تو آزاد خیالی بھی حد سے زیادہ بڑھتی جاری ہے آج ہی جامعہ مسجد کے وضو کھانے میں یہ بمبئی کا معامل آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو خاتون داخل ہوئے اور وضو کھانے کے پانی سے نہ آنے لگی بعد میں اسے باہر نکالا گیا لیکن کس طرح کی ذہنیت پنپر یہ اس کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں کس کے اشارے پڑ اس طرح کی حرکت کی وغیرہ ضرور سوال کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس طرح وضو کھانے میں خواتین کا داخل ہونا بھی غیر معمولی کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ خواتین کا آنا مسجد میں ممنوع علیہ آزہ خواتین کے لئے الگ سے نماز کا کمرہ موجود رہتا ہے پر اسے زد تھی کہ مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے خیر ربصیاتی بیمار ہونے کے بعد کئی تو جاری ہے لیکن یہ بھی ایک ساجس سے کم نہیں ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ برقہ پہن کر کبھی مندریاں غیر اسلامی تحضیب کی حمایت کرتے دیکھا جاتا ہے مطلب ایک طرح کی دینی بیزاری مسلمانوں میں پائی جاری ہے علماؤں سے لے کر دینی سیاسی رہنما سبھی اتنے سنجدہ حالات کے بوجود بھی کیوں خاموش ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کس دن کا آخر یا معاشرہ انتظار کر رہا ہے منافقت تو قدم قدم پر گھر گھر پائی جاری ہے کوئی کس کا سننا نہیں چاہتا بلکہ سنانا چاہتا ہے الٹا سیدہ ہاتھ مار کر روپیے کمانی ہے کوئی پارٹی کوئی دھرم حلال حرام کچھ مہینے نہیں رکھتا ایمان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں اس طرح کا ماہول شاہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حالات اب یہ آئے نہیں ہیں ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے اپنے ایمان کا سعودہ کر گہروں سے سمجھو تھا کرنے والے لوگ زیادہ پہے جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ زندہ رکھتا ہے تو اسلام پر رکھ اور مارتا ہے تو ایمان پر موت اتا کر حالات بہت ہی نازوک ہے صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 118 میں میرے نبی نے فرمایا کہ جلدی جلدی آمال سالحہ بجالاؤ کیونکہ اندھیری رات کی طرف فتنے نازل ہونے والے ہیں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کو مومن ہوگا مگر صبح تک کافر ہو چکا ہوگا وہ عرضی دنیا کے لئے اپنا دین اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس حدیث کے پس منظر میں ہر ایک کو اپنے گریبان میں ٹٹولنا ہوگا کہ کہیں اس گروہ کا حصہ تو میں نہیں بن رہا ہوں جس کا ذکر ہمارے آقا مدینہ تازدار حرم نبی اکاونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یقیناً دور فتن میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور تقریباً برائیاں اپنے اطلاعات میں دیکھ رہے ہیں اور اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے کہ مسلم سماج موجودہ دور میں عیاش عیش پرستہ اور بزدل ہو چکا ہے اور بزدل کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کرتے اور نہ کوئی تاریخ رقم کیا کرتے موسیقی 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 احتجاجی جلوس نکالا گیا اور بیلغان ڈی سی کو مطالبہ پیش کیا گیا چندما سرکل میں کچھ دیر کے لیے ٹرافک کو روکنا پڑا ایسا ملوک بھی جیسے پی سرکا رکھے دیر کے لیے ٹرافک سرکا راں دیر کے لیے ٹرافک سرکا راں تے سرکا راں ایسا ملوک بھی جیسے پیار موسیقی 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 ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ہے کافی عرصے کے بعد وہ بورڈ کے چیرمن کے طور پر تاز شیخ و فائز کیا گیا تھا اس میں ایک اور خاصیت یہ بھی تھی کہ کچھ کانگریز اور کچھ بھاچپاگیوں کے گٹ بندل سے کمیٹی بنانے کی بات کہیں جائے تھی لہٰذا اس کا حرپ نامہ جانیہ مسجد میں جا کر پہلی مرتبہ لیا گیا تھا ابھی محض ہفتہ ہی گزرہ تھا کہ واف آڈوائزری کمیٹی کو روک لگا کر پہلے والی کمیٹی پر سٹیل آیا گیا اب زائرہ بھاچپا میں بھی گٹ بازی ہونے کی بات نظر آ لیے اس کے پیچھے کیا سیاست ہے کیوں پہلے والی کمیٹی کو روکا گیا اس پر عوام میں بھی چرچا جا رہی ہے آج بھاچپا کے ہی مسلم لیٹروں کے جانب سے پریس کانفرنس لی گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سب اس کے لئے جمعے ہوئے ہیں کہ وفق آڈوائز کمیٹی بلگام ڈیسٹرک کی بنیوی تھی وہ کمیٹی کو آج کے ایک حاجز کیا گیا 22 شارع دو آزار 22 کو ہمیں ڈیسٹرک پرسیڈن گرامین ڈیسٹرک کے پرسیڈن جو تھے سنجی آنا پاٹی ان کے نیتر میں کمیٹی بنائے گی تھی وہ 20 آج میں ہوں گی تھی تو وہ کمیٹی کو وہاں پہ دیا گیا تھا لیٹر بھی لیا گیا تھا لیکن وہ فوٹوکال کے مطابق تھی اب اس وقت میں جو انہوں کمیٹی بنائے تھی جو کمیٹی بنی تھی وہ فوٹوکال کے مطابق نہیں تھی اس کے لئے کمیٹی کو خارج کیا گیا ہے تو اس کے لئے کہ ہمارے جو بھی سینئر ہیں ہم آڈوائز کمیٹی کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جو بھی سینئر ہیں بی جی پی میں ہمارے سینئروں کے ساتھ مل کر ہم انہی کے ساتھ جیسا وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے قوم کی خدمت کرنے کے لئے ہم سب تیار بھی ہیں اس کے لئے ہم سب ایک ہوکے کہ آج جس کام کو وہ فوٹو پارک کی مطابق ہونا چاہی اسی کام کو ویسا ہی ہونے کے لئے ہم ارادہ لے کر آئے تو ویسا ہی کام ہوا ہے تو اس کے لئے کہ ہمیں جتنے آدمی نے دعا کی کتنے بھی دعا کی وہ دعا کی مطابق ہے آج ہمارا کام ہو رہا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے کہ ہماری کمیٹی جیسا بنی ہوئی ہیں فوٹوکال کی مطابق ویسا اسی کو قاہم رہے اسی کے لئے کہ کوشش دیکھر ہم بیٹے اور تھوڑا پریسمنٹ بھی کے تاکہ ہم سب ایک ہو کر کام کرنا ہے آج ضرور یہ کام کریں ہم سب ایک ہو کے اس کے لئے ہمارے پکس کے لئے ہم رابنے کے لئے محنت کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہر علاقے میں ہم اس محنت کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ باقی کے بات ہمارے سکندر پکار لئے وہ بات کریں گے باقی کے بات یہ جس ٹھیک وقت کو اڈوازری کمیٹی جو بنی گئی تھی اس کام کو بہت ترکتیب کے ساتھ ہر ایک یمیلے سے ملتر کے ہر ایک جن کے جن کے جو اکسیت رہے ان کو ملاقات کر کے ان کے پاس سے نام لیں ہم لوگ کوئی ہماری طرف سے کمیٹی نہیں بنی ہے بلکہ یہ بیجے پی کے جتنے بھی امیلے سے ہیں اور بیلگام کے یہ جلے کو جتنے شیطر آتے ہیں جتنے تعلق آتے ہیں وہ تمام سے ریکمنٹیشن کرا کر کے ان سے نام لے گئے ہیں جیسے سنجے ارنا پاٹل کے طرف سے مقتر احمد نائی قاڑی علیہ السنالبان حارون نداب مقتم حسین بھاگوان عطب الدین مومین سوہل جمادہ ان کا جو ریکمنٹیشن ہے یہ سنجے بھی پاٹل کے طرف سے ہوا اور آرمنٹ پاٹل جو ایک سیمیلے ہیں اور بیجے بی کے جو ہے مکند بھی ہیں ان کے طرف سے مگوٹ صاحب شمشیر منصور تاصلدار منصور دفیدہ یہ تینام ان کے طرف سے آئے اور آنند مامنی سعودتی کے جو امیلے صاحبہ اور اوپر صحبہ پتی بھی درنا ٹک ہے ان کے طرف سے دو نام آئے امام صاحب مگوٹ خان دوسرا مولا صاحب تبلاج اسی طرف سے مادیو اپا جی آدوار رامگرک کے یہ امیلے ہیں ان کے طرف سے دو نام جو ہے رسول خاجی مرتضی آلی پندہ پھر اسی طرف سے مانتیش دوڑ گوڑن صاحب کتور کے جو امیلے ہیں ان کے طرف سے دستگیر صاحب ہنگل محبوب قادرول پھر اسی طرف سے بیل ہنگل کے جو ہے ہمارے ویائے پاٹل صاحب کی طرف سے دو نام اپا صاحب لکنڈی اور دوسرا نام محمد صاحب ندہ اسی طرح سے انیل بنکی جی سے بھی ملاقات ہوئی سٹی بڑھگائیوں کی طرف سے ایوب شمشیر سید احمد قوڑلیوار دیوان صاحب دیش آئی یہ جتنی بھی دستگیر وقف آڈواری کمیٹی جو بنای گئی ہے یہ سارے امیلے کے ریکمنٹیشن لیٹر سے بنای گئی ہے اس کے لئے جتنے بھی ہیں سب امیلے سے ملاقات بھی ہوئی تھی جلہ عدد سے بھی ملاقات ہوئی تھی سارے امیلے سے بھی ملے تھے اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی جیسے ان لوگوں پر جو ہے وہ پینڈنگ رکھا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے اس کمیٹی کو ہماری جو بنای گئی ہے اور امیلے کے طرف سے جو ریکمنٹیشن لیٹر لیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے قوم کی خدمت کا ہمارے اس ٹیم کو جو بنای گئے اس کمیٹی کو موقع دیں گے اور اس میں باہرمی مشورہ بھی ہوا کہ بھئی اس میں کوئی جو ہے مذہبی اختلافات نہیں ہوں گی جیسے میں تبلیغی ہوں میں اہل سنت الجماعت ہوں میں اہل حدیث ہوں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہماری جو کمیٹی بنی گئی ہے اس میں ہم لوگوں نے احد کیا الحمدللہ کہ بھئی جتنے بھی مدارس ہیں مساجد ہیں ہماری خانکائیں ہیں ہمارے درگاں ہیں جتنے بھی ہمارے مسلم کے یہ ایک بالیسٹی بھی زمین ہے انشاءاللہ پوری کمیٹی مل کر کے اس کے لئے دل و جان سے اللہ نے جتنے توفیق طاقت دی ہے انشاءاللہ یہ کمیٹی جو ہے کام کرنے کے لئے تیار ہے ہم تمام حضرات سے یہ خواہش رکھتے ہیں اور آپ سے دعا کے تعلیم ہیں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو جو ہے اپرول کریں اور آرڈر دیں انشاءاللہ سارے مل کر کے اس کے لئے خدمت کرنے کے لئے تیار آج آتھنی کے قریب ایک ٹریک اور کالیج بس کی ٹکر ہونے سے کئی طلبہ زکھ بھی ہو گئے جنہیں اسپطال میں لے جایا گیا آئیے دیکھتے ہیں کچھ اس کی تصویریں اتحاد ندرگ نکلیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی اتحاد میڈیا پیش کر رہا ہے آپ کے تمام ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور انتظام یا ضروریات کے لئے ون سٹوپ سولوشن لہذا مواد کی تکلیق یعنی کنٹینٹ کریشن فوٹو شوٹ گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈٹنگ ریلز پرموشن وغیرہ این نمبرات پر رابطہ خائم کریں 8073116587 9008313341 کم 4,999 روپے کے پلان سے شروع کر سکتے ہیں مزید جاننے کے لئے ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں The Social Space by اتحاد میڈیا